نمبر پر آپ سے اپڈیٹ لیں گے اور اسی بیچ اگلی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلسل رائیپور میں کل دیر رات سے بارش ہو رہی ہے اور بارش رونے سے موسم خوشنوا ہو گیا ہے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت ملی ہے اور تربنگال کی کھاڑی میں عبداب بننے کے قارن موسم میں برلاو آیا ہے عبداب کی اونچائی 7.6 کلومیٹر ہے یہ سسٹم دو دنوں تک اپنا پرباب یوں ہی دکھائے گا موسم بیگانک ایچ پی چندرہ کا کہنائے کے سسٹم سے دو دنوں کم موسم ایسا ہی بنا رہے گا رکھ رکھ کر بارش ہوتی رہے گی انوان ہے کہ دو گھنٹے میں رازدھانی میں بارش تھم جائے گی اور شامکون نیا کلاوڈ بنے گا تو پھر سے بارش شامکون ہوگی منسون ڈپریشن کی اسٹیتی بھی بنی ہوئی ہے تو ہیمن لگتار ہم ایسا جڑے ہوئے ہیں ہیمن موسم میں بدلاب کی خبریں آ رہی ہیں موسم بیگانک کیا کچھ ایٹاب نہیں پہلے دے رکھتی ہے دیکھیں بسر رازدھانی راپور کی اگر میں بات کروں تو قریب تین بچے راز سے یہاں پر لگتار روک روک کر بارش ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کل بستر میں مانسون پہنچا ہے چھتیز گر نے مانسون آگمن کر لیا ہے تو اس کا اثر یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے مانسون ڈپریشن کی سٹی بنی ہوئی ہے اس کا اندیسہ پہلے ہی جتایا گیا تھا لیکن اس پورے موسم کا پریورتن موسم بھاگ نے ایک سیسٹم کو مانا ہے بنگال کی کھاڑی میں ایک سیسٹم بنا ہے ایک آوداب بنا ہے جس کے اوچائی قریب 7 کلومیٹر ہے اسی کے کارنڈ یہ پورا جو موسم ہے اس میں پریورتن آیا ہے اور اس سیسٹم کے کارنڈ دو دنوں تک جو موسم کی سٹھیتی ہے وہ ایسے ہی بنی رہے گی لگتار بارشیاں پر ہو رہی ہے حالانکہ موسم بھاگ نے یہ کہا ہے کہ دو گھنٹے کے بعد موسم میں جو تھوڑا سا پریورتن آئے گا بارش روکے گی لیکن سام کو پھلیر کلاود آنے کے بعد دیر سام جوڑدار بارش ہو گی تو موسم کافی خوش نمہ ہو گیا ہے اس طریقے سے گرمی سے لگتار لوگوں کو رہات مل رہی تھی اومد سے لوگ پریشان تھے اسے کہیں نہ کہیں رہات یہاں پر ملی ہے تھن جسی سٹھی اب یہاں پر بنتی دیکھ رہی ہے اور نہ صرف رازدھانی رائپور بلاسپور بلودا بجار دھرسیوان تمام ایسی جگہوں سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ دیر رات سے وہاں پر بارش ہو رہی ہے حالانکہ جس طریقے سے کل بستر مانسون پہنچا ہے تو یہ اومد بھی موسم بھاگ جاتا رہا ہے کہ پاس 6 دن بعد پورے چھتیزگڑ کو رازدھانی سہیت پورے چھتیزگڑ کو مانسون کور کر لے گا تو ابھی یہ ورطمانی سٹھی کے بات کی جائے تو ایک سسٹم بنے ہونے کے کارن موسم میں ایسی طریقے کا جو پریورتن ہے وہ رہے گا ایسی طریقے بنے رہے گی اور لگتار دو دنوں تک روک روک کر رازدھانی سہیت کچھ علاقوں میں بارش ہوتی رہے گے اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں لگ بھگ 5 سے 6 دنوں کے بھی تاری پورے چھتیزگڑ کو مانسون کور کر لے گا سمی جگہ بارش ہوگی لیکن زیادہ پرباد والے علاقے کہاں بتائے ہیں موسم بھاگ نے ہرے کے بسرہ کل ہی بستر میں مانسون پہنچا ہے جو دکھن بستر ہے وہاں پر چوردار بارش کل سے ہو رہی ہے اور جگل پور دیجا پور تمام ایسے کندر گنڈا تمام ایسے جگہیں جہاں پر مانسون ہے وہ پہنچا ہے اور وہاں پر پورا بستر کور کر لیا ہے اور دیر سام سے وہاں پر لگتار بارش ہو رہی ہے تو سب سے پراباویت اگر بات کی جائے تو رازدھانی رایپور میں بھی جو مانسون کا نمان ہے جو مانسون کا پرباد والا ساپ طور پر دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ رازدھانی یہاں پر ہے لیکن سب سے زیادہ جو بلودہ بجات جانجیر کوربہ ایسے تمام جگہیں ہیں اس پر سب سے زیادہ مانسون کا پرباد دیکھنے کو ملے گا جو میدانی چھتر ہیں اس پر بھی پروہ دیکھنے کو ملے گا لیکن جو ون والے چھتر ہیں بلودہ بجار ہے چاہے وہ بلاسپور چھتر ہو یہاں پر مانسون کے چلتے جوڑدار بارش ہوگی موسمی بھاگ نے پہلے ہی الٹ جاری کیا ہے اور جو ویبھاگ ہیں ان کو بھی سمیہ سمیہ پر وہ سجید کرتی رہتی ہے اور جیسے ہی یہاں پر رازدھانی رایپور سمیت انہی علاقوں میں مانسون پہنچے گا وہاں پر کئی دیسہ نردیش موسم بھاگ کے اور سے جاری کیا جائیں گے چلی بہت شکریہ تو ہم جانتاری کے لیے ہیں مند اور اب اگلی خبر جبلپور سے بتا رہا ہے